جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم کبھی کبھار مدارس کے یعنی مدرسے کی بچوں کو کچھ گفٹ لے کر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہاں پر انام یعنی توفہ حاصل کرنے والوں میں مالدار بھی بچے اس میں ہوا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا یہ توفہ دینا ان کے لئے جائز ہوگا یا نہیں کیا یہ گفٹ آپ زکاة کے پیسے سے لے کے جاتے ہیں جی جی زکاة کے پیسے سے لکھا رہا ہے زکاة کے پیسے سے ان کو نہیں دیا جائے اس لئے کہ زکاة کا جو پیسہ ہے وہ کس کے لئے ہے اللہ یہ کہ ان بچوں تک یہ مال پہنچ جا رہا ہے ان بچوں تک اب وہ بچے ان کو جو کچھ ملتا ہے اس میں سے اپنے طور پر اگر کسی کو دیں تو الگ مسئلہ ہے لیکن خود آپ کی زکاة کا مال ہے یا آپ نے کسی سے زکاة کا مال لیا ہے اس میں سے ان کو بھی گفٹ دیں جو بچے مالدار ہیں اور جو مالدار نہیں ہیں تو یہ چیز جائز نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آیا یہ زکاة کا پیسہ بطور گفٹ کے دیا بھی جائے کی نہ دیا جائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہ چیز قابل غور ہے جو میں ابھی نہیں بتا سکتا کہ زکاة کا پیسہ بطور گفٹ کے بطور تحفے کے اس لئے کہ اصل چیز کیا ہے تحفہ جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یہ کہ مدرسے کے پاس زکاة پہنچ گئی ہے وہ ان میں سے مستحقین بچوں کو تحفہ و گفٹ دے رہے ہیں الگ مسئلہ ہے ہے نا لیکن خود آپ اپنے پیسے سے آپ ان کی مدد کے لئے لے کر گئے جائیں ان کے کچھ چیز کے لئے ہے نا لیکن آپ بطور گفٹ کے ان کو دیں یہ جو گفٹ ہوتی ہے اس کا ایک تصور اور ہے جی کیا کچھ زکاة دینے والا ایسا دے سکتا ہے کہ کسی کو مثال کے دور پر یہ لیجی ہمارے طرف سے پچاس ہزار روپی زکاة کے ہیں آپ بچوں میں تقسیم کر دیجئے ہیں ہاں کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے مکان کا مالک جو ہے وہ جو ہے ذمہ دار جو ہے نا یہ نہ کہے کہ ہاں بھائی بطور گفٹ کے تقسیم کی دیئے آپ ان کے حوالے کر دیئے کس کے اوپر وہ اس کے ذمہ دار جہز جیسا کریں لیکن آپ شرط لگا دیں گفٹ کی یہ چیز نہیں تو پھر میرے ندیک محلے اگر وہ ساتھ میں بھی دیں سارے بچوں کا جو شرط لگا دی گئی اس میں کہ سارے بچوں کو پانچ ہزار تقسیم کر دی جائیں اللہ کے بندے وہ زکاة کا مال ہے وہ مالداروں کے لئے نہیں ہے جائے یعنی چاہے وہ آدمی دے یا چاہے مدلسہ دے سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508959707 وارساپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائد www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ